آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کچھ سوشل میڈیا کے دور کی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے دور نے ہمیں بگاڑ دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمائیلی سہولیات پیدا کرتی ہیں اگر دس سال پہلے کی ہم بات کریں ہم اپنے سکول کالوجز میں دنیا کے بارے میں پڑھتے تھے گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو جائے گی یہ ہم پڑھا کرتے تھے اب ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ دنیا گلوبل ویلیج جو بن جائے گی مگر ہم اپنی پرسنل زندگی کا چراغ شاید خود ہی بجھا دیتے ہیں کامان ہم لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں ہم ایک موبائل پون کی سکرین پر بیٹھ جاتے ہیں آس پاس کون بیٹھا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل بلکہ جب یوزلی انٹرنیٹ چلا جاتا ہے انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے بجلی چلی جاتی ہے اتنا اٹیاش ہو چکا ہے کہ اگر آپ کا فون آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی آپ کی وارڈی کا کوئی امپورٹنٹ پارٹ ہے جو کہ مسنگ ہے مسنگ ہو گیا ہے یہ ایک سائکلوجیکل ایشو ہو گیا ہے ہمارے ایسی بارے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ہماری گیس بھی موجود ہے ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں اسلام علیکم بہت ہے علمہ شیخ ہے ہمارے ساتھ اور ان کو ویلکم کہیں گے اسلام علیکم علمہ ساتھ ہمارے ساتھ سے بھی موجود ہے کہ آپ نے ہمارے گفتگو تو آپ نے سونی ہوگی کہ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں اس وقت فون ہے ہمارے ہاتھ ملے کے ویڈی میں ہے یہ کیا اچھکر ہے کیونکہ پہلے تو ہم لوگوں سے ملتے جلتے تھے اور اچھے ایک پہلے کہا بھی جا تھا کہ آپ کسی سے گلے ملتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ بیٹھے تو آپ کے اندر احساسات ہوتے ہیں ابھی ہم سے واتس اپ پوچھ رہا ہے کیسے ہو اچھا ہو ہو یہ ہو گئے افسوس کر لیا وہ feelings natural جو ایک ایک قربت کے لئے bonding ہے وہ آپ نہیں رہی ہے چاہے وہ فیملی ممبرز ہو آپ کی بالکل بجا کیا ہے جیسے آپ نے صحیح بات کی جیسے human behavior ایک ہے ہم لوگ socially wired ہمیں social animals ہمیں social interaction بہت زیادہ ضروری ہے اب ہم نے وہ چیزیں والے social media ہم نے وہ completely change کر دی the way we were designed ہم لوگ جسنا سے design کر گئے گئے human interaction face to face ہمیں کرنا تھا اب وہ ایک فون کی شکل اکتیار کر گیا ہے تو اب ہماری کافی چیزیں ایکسچینج نہیں ہو پاتی ہیں اگر ہم وائے ٹیکسٹ بات کر رہے ہیں ایمیل بات کر رہے ہیں اینی سوشل میڈیا پلاٹ فارم تو کافی ہم گیج نہیں کر پاتے چیزیں فر ایکسامپل ان کے جسچرز ان کے باڈلی پوسچرز یا فیرنسز ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کو چینج کیسے کیا جائے اب جس طرح کے بہنے بات بھی کی انٹرو میں بھی کہ ایسے فون جو ہے وہ ہماری باڈی کا کوئی پارٹ بن چکا ہے جس طرح ہم اپنے ہاتھ کے بنا جائیں گے تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے it's more of like that کے فون آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے تو ہم we can't go out that's an integral part of our lives because ہم اب اس کو remove بھی نہیں کر سکتے unfortunately that's true لیکن ہم ہمیشہ بچوں کو ذمہ دارت ہے کہ ان کا screen time بڑھ گیا ان سے کیسے لیا جا اس کے لئے ایس ڈایس کرتے ہیں ان کی منٹل ہیلڈ زیادہ ڈایس کرتے ہیں لیکن کیا یہ بڑوں کو کیسے روکے ہم اپنا screen time کیسے بدلے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری 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 ڈایم کر رہا ہوتے ہیں ہمارے خود کی بیٹھ بچے ہمارے خود کی بیٹھ بچے ہیں وہ اٹھے کرتے ہیں وہ انٹریکشن سہی نہیں کر پاتے ہیں تو آج کل کی جنریشن کا ایسی ہی ہے ماملہ but adults at their own end وہ بھی چیز کرے ہوتے ہیں سو اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضروریت ہے کہ اس کے بدل سے خیفیلہ جلس ایشو ہمے بہت زیادہ سیف سنٹرد ہوں جاتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو پوٹری ایسے کرتے ہیں on the phone and text messages کے ہماری ایک self-fulfilling prophecy ہو جائے کہ ہم اچھے دکھیں دوسرے پرسن کو تو ہماری کافی چیزیں وہ مرکبہ میسانڈرسٹود ہوتے ہیں ہمیں وہ توی سمجھنے کی ضروریت ہے کہ ہم face to face جب انٹریکشن کریں گے تو ہمارے لئے ایک positive emotions بھی آتے ہیں and we are more clear کہ ہم کیا بات کریں اچھا علمہ پہلے کے شام کی چائے پہ ہم جب سب ٹیبل پہ بڑھتے ہیں رات کے کھانے کے لئے ہم سب دسترخان پہ پہ بیٹھتے ہیں ہم اپنی فیملی ایچو جس کرتے ہیں ہم ایک کو کوئی problem ہوتی تھی تو پوری فیملی بیٹھ کے اس کی solution نکالتی تھی لیکن اب کیونکہ ہم ساتھ کھانے کے لئے بیٹھ سامنے موبائل فون رکھا ہوتا ہے یا ٹی وی دیکھتے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہماری جو فیملیز میں گیپ آگیا ہے یہ بھی بہت بڑی وجہ تو اس کا solution کیا ہے کہ ایسے ہم اپنی اس ویکنس کو جو ہم نے ایک بنا لیا اس کو overcome کیسے کر سکتا ہے بلکو ایک گیپ سا آگیا ملتب کمیونکیشن گیپ آگیا کیونکہ اگر ہم کمیونکیشن ہمارا سٹائل اچھا ہوگا ہماری پرسنالیٹی پوری ڈیویلپ اسی طرح سے ہوتی ہے تو ہم کافی پروبلمز کو بہت زیادہ ہم غلط طریقے سے لے گئے ہیں ہمارے پاس بوگل ہوتا ہے ہم پروبلمز اپنی ساری وہاں دیکھ رہے ہوتا ہے پہ نسبت یہ کہ ہم ڈسکس کر کے ہم انٹریکشن کر کے وہ چیزیں حل کریں بلکو اب اس میں ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تو دیکھیں سوشل میڈیا ویسے تو اچھی چیز ہے فون بھی اچھی چیز ہے جس طرح چوری ہے چوری سے آپ فروٹ بھی کار سکتے ہیں اور کسی گلہ بھی کار سکتے ہیں تو آپ ہے نا کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو یہ ہم عام صرف جو اچھی چیزیں ہیں اس کو ہم لوگ پرسو کریں تاکہ ہماری جو لائف ہے اس میں اچھی چینجز آئیں یہ کیا کیسے کیا جائیے ہمیں اپنا ایک طرح سے ہمیں خود انڈرسٹانڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ فون ٹائم ہم بہت زیادہ ہم 7-7 آرز پورا ہم لوگ دن کے جتنے بھی گھنٹے ہم لوگ فون میں گزار دیتے ہیں تو اگر ہم اس کو limit کر دیں اپنے حساب سے ہم ایک reminder set کر لیں فون میں کہ ہمیں اتنا فون use کرنا ہے screen time reduce کرنا ہے تو ہماری لائف سٹائل میں کافی چینجز آسکتے ہیں یہ بہت اچھی بات اور یہ کرنا بھی چاہیے کوشش بھی کی جاتی لیکن انفرورٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا واتسپ بج رہا ہوتا ہے کوئی official message آجاتا ہے ایکسائز کرنے کا بہت دل کرتا ہے ایکسائز کرنے کا دل بہت کرتا ہے لیکن کرتے نہیں کر نہیں پاتے کیونکہ آپ کو یہ واتس ایمپرن messages آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس کا reply نہیں کر پاتے آپ کو reply بھی فون کرنا وہ واتسپ کرنے والا بھی time دے کے تو نہیں نہ کرتا نا کہ یہ اس فرنک آپ آپ سمجھتی کیا ہے is it a good thing or a bad thing of course there are two sides of a coin it's somewhat good and sometimes bad because ہماری ہرشتی is accessible ہو گئے یہ فون سے we are one touch away from everybody ہم لوگ interaction کر سکتے ہیں کوئی دور بھی بیٹھا ہے but at the other hand اس کے side effects بھی ہیں جسے ہم اگر زیادہ interaction مل کے نہیں کر رہے تو کافی زیادہ problems ہماری لائف میں آ سکتے ہیں اچھا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو فیملی میمبرز ہیں انہیں بھی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں even جو میہ بیوی ہے انہیں بھی کیونکہ accessibility کی بات آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ اس سے پہلے آج سے پہلے جب شادیاں ہوتی تھی یا parents کا اور بچوں کا جو bond تھا وہ زیادہ مضبوط اس لیے ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس accessibility نہیں تھی اب آپ کے ہاتھ میں فون ہے آپ کے پاس مرد ہیں تو آپ کے پاس خاتون جو ہیں وہ کسی اور دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے کسی اور ملک میں آپ کی accessibility ہے اب اگر خاتون ہے تو مرد کوئی ہے کسی اور لکھ آپ کی ایسیس اتنی زیادہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس آپ کا میاں ہوتا تھا یا پھر آپ کے پاس آپ کی family member ہوتے تھے ان کے ساتھ آپ کی شیئر بھی کرتے تھے اور آپ mentally طور پر satisfied ہوتے تھے لیکن اب چونکہ آپ دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں پھر ان سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی ریزن ہے کہ dissatisfaction ہے ہمارے اندر جو بھی major reasons ہے psychological جیسے depression میں چلے جاتے ہیں انسان سٹریس میں چلے جاتے ہیں تو ایک سپورٹ سسٹم کی کمی ہے اب ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک فون میں ہے we are talking to them but they are not giving us that kind of support اور ایموشنل ایک طرح سے ہمیں وہ چیز لیکھ رہی ہوگی اگر ہم یہ دیکھیں اور یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ موبائل فون نے دور بیٹھے شخص کو تو قریب کر دیا لیکن ہمارے قریب جو ساتھ ہمارے شخص اس کو بہت دور کر دیا تو اس کو کیسے ہم قریب کریں جو ہمارا اپنا ہے جو ہمارے اپنے قریب ہے ہم اس کو دور ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں میں یہ solution چاہتے ہوں بالکل آپ نے صحیح بات کی that's the major irony these days کہ ہم لوگ سمجھتے کہ ہم قریب ہو گئے but in fact ہم لوگ اپنوں سے دور ہو گئے exactly تو ہم اس طرح سے دوسروں کے قریب ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں اپنوں سے دور جو ہیں وہ ضرور ہو گئے ہیں بھلے انٹریکشن آپ کرے ہیں فون کے تھروں فیس بک کے تھروں آپ انٹچ رہ سکتے ہیں but you can plan sometimes کہ آپ دو ویک میں ایک بار آپ نے meetup پلان کر لیا you should take time for it as well بھلے بسیس کو بلکل نگلیک نہیں کر دینا شاہیے دوسرے بھی even جب ساتھ بیٹھتے ہیں ایک جگہ پہ کھانے گئے ہیں اور ہم نے get together کرنا ہے get together کیا ہونے اس میں بھی فون پہ لگے ہوئے ہیں like ہم ساتھ بیٹھے میں get together کرنے کے لیے اور ہر بندہ جو اپنے فون میں لگا ہوا ہے that's a major issue these days میں solution ابھی تک مجھے ملا نہیں ہے میں solution جاننا چاہ رہوں لیکن solution مجھے ابھی تک نہیں ملا solution دیکھیں خود اندر سے آتا ہے اگر آپ کی willingness ہوگیا obviously ایک چیز آپ addiction کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ اس کو بری طریقے ایک addiction جیسے smoking کی ہوتی ہے آپ بری طریقے سے جائیں گے تو آپ اس طرف ہی چلے جائیں گے اگر آپ کی خود inner لیکن یہ realize ہی نہیں کر رہے ہیں آپ یہ addiction کی بات کر رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے غلطی کو سمجھنا ضروری ہے کہ غلطی ہو بھی رہی ہے یہاں پہ پھر اس کو درست کر رہے گے ایک چیز کو آپ سمجھتی نہیں کہ it's not even a wrong thing yes obviously so inside بہت زیادہ ضروری اگر یہ کسی پتا ہی نہیں کہ غلط کر رہے ہیں so obviously وہ کبھی ٹھیک ہوئی نہیں سکتا لیکن so اس کے لئے آپ awareness وغیرے جیسے ہم لوگ آج discussion کر رہے ہیں اب لوگوں تک یہ بات پہنچے گی تو وہ اس چیز کا notice لیں گے کہ واقعی ہماری life میں کافی negative impact اس میں پڑ کتنا time جیسے آپ نے addiction کی بات کیا اور یہ بات حقیقت ہے کہ لوگوں کو باقی addicted ہوگئے ان کے پاس پہن نہیں ہوتا فیس بوک use نہیں کرتے تو ان خود بے چینی ہی شروع ہو جاتی ہے تو کتنے time کے لئے کوئی exercise ہے کوئی طریقے ہے جیسے کہ کہ smoking smoking چھوڑنا 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 چھوڑ کرتے ہیں تو جیسے اگر آپ ادا گھنٹا اگھنٹا use کرنے تو اس کے بارد آپ کو خود سے رکھنا ہے ایسی کوئی exercise ہے جب بتانا چھوڑ چھوڑ آپ چھوڑ 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 بہت چھوڑ چھوڑ تو خراب ہو گئے چھوڑ اس کو ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اب ہم we are addicted to it and ہم اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے سبجھتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں آنے والی نسل ہے اس کو ہم اسی سے دور کسی طرح کر پائیں اور اگر دور کر پائیں جو شاید ان کے اندر یہ بڑے ہو کے اس کے اندر جو personality changes آتے ہیں that is irreversible exactly اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آنے والی generation ہمارے بات جوائے گی وہ تو اور زیادہ ہوگی کہ وہ بڑھے بیٹھے ہی فون پر بات کر رہی ہوگی کہ بات کتاب بات کر رہے ہی وہ تو نیورو ٹکنولوجی پر کام کر رہا ہے اب کلی بلکہ میں Elon Musk کا پرانا انٹریو دیکھ رہا تھا جس میں آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی you'll be like you know exchanging data اس میں وہ یہ بات کر رہے تھے آگے جا کے آپ دماغ میں لگا ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے اپنے آپ کسی کو کو بات سمجھانی ہے تو ٹائم لگتا ہے میرے کسی بات ہمارے برین بیٹی سکتے ہیں ایک میٹنی ریپیزنٹیشن ہوتی ہے ایک سکیما ہم اس کو کہتے ہیں جیسے اگر ایک میٹنی سمبڈی فر دی فرس تائم آج میں انسے پیشنگ کروں گی وات اپنی پوری ڈیٹیل پتائے گا میں میکن آل دی دماغ میں اپنے چیزیں ہیں جو اب سوشل میڈیا نے ہماری سہی باقی سوشل میڈیا نے خیر بہت زیادہ کر دی ہیں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو غم کی سلم نہ گھڑی میں بول سانح پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ